اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایتروسکلوروسز کے بارے میں ایتروسکلوروسز میں کیا ہوتا ہے ایتروسکلوروسز میں ایک ڈیزیز کا نام ہے جس میں پلیٹ فرمیشن ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آرٹریز نیرو ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور آکسیجن بلاڈ آکسینیٹڈ بلاڈ باڈی پارٹس کو نہیں پہنچ پاتا اب ہم بات کرتے ہیں ایتروسکلوروسز کے بارے میں کہ کن وجہات کی وجہ سے ایتروسکلوروسز ہو سکتا ہے ہائپرٹینشن جسے بلڈ پیشر زیادہ ہونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہائی کولیسٹرول زیادہ کولیسٹرول ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہائی ٹرائی گلیسٹرائیڈز زیادہ جو گلیسٹرائیڈ ہیں ٹرائی گلیسٹرائیڈز وہ ہوں تو اس کی وجہ سے فیٹ جیسے کہتے ہیں وہ اس کی وجہ سے پلیکس بن سکتے ہیں سموکنگ سگرٹ پینے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے مٹاپے کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور شوکر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پھر لیک آف ایکسسائز کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ایکسسائز زیادہ نہیں کرتے یا بالکل بھی نہیں کرتے سیڈنٹری لائف سٹائل آپ کی یا اگر فیملی ہسٹری آپ کی کوئی ہارٹ کی پھر یا انہیلڈی ڈائیٹ آپ کھاتے ہو جساں فاسٹ فوڈ وغیرہ پھر سلیپ اپنیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ہائی لیولز آف سی ریاکٹیو پروٹین بھی ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اب بات کریں گے ایتھروس کلورسز ہوتا کس وجہ سے وہ یہ ہے کہ جب لپٹ بڑھتے جاتے ہیں آپ کی باڈی میں آرٹریز میں تو وہ جمع ہوتے ہوتے ہیں نیرو ڈاؤن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکیومیلیشن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسل کیونکہ راستہ کام ہوتا ہے تو ویسل پھولتے جاتی ہے انفلمیشن ہوتی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر تھکننگ ہو جاتی ہے سٹنوزز ہو جاتی ہے پھر بلڈ کو زیادہ پریشر منٹین کرنا ہوتا ہے پہنچانے کے لئے جو کہ پوسیبل نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں ایتھروس کلورسز اب گر آپ کی ہارٹ کے آرٹریز میں ہو تو آپ کو کیا مطلب سمٹمز ہو سکتے ہیں آپ کو چیسٹ میں ہی نہ ہو سکتی ہے جسے انجائنا بھی کہتے ہیں یا ہائپرٹینشن بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر زیادہ ہو جانا پھر اگر وہ برین کے آرٹریز میں کسی میں ہو ایتھروس کلورسز پھر آپ کو نم نیس فیل ہو سکتی ہے ویکنس کمزوری ہاتھوں میں پاؤں میں بولنے میں مسئلہ آ سکتا ہے ڈیفکلٹی ان سپیکنگ ہو سکتی ہے ایتھروس کلورسز اگر آپ کے ہاتھ کے یا پاؤں کے کسی آرٹری میں ہیں تو پھر آپ کو چلتے ہوئے درد ہو سکتی ہے یا آپ کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے اس مطلب ہاتھ میں یا پاؤں میں پھر اگر کیڈنی کی کسی آرٹری کوئی ایسی آرٹری جو کیڈنی کو جا رہی ہو تو اس میں ایتھروس کلورسز ہو تو بلڈ پریشر ہائے ہو سکتا ہے یا کیڈنی فیلیر بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک سٹروک اور پھر کرونک کرنی ڈیزیز یہ سارے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کہ ہم ڈائگنوزز کے لئے کون کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم لپٹ پروفائل کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ لپٹ اپنی نارمل رین سے زیادہ ہیں کہ نہیں پھر سی آر پی کر سکتے ہیں سی آر پی انفلمیشن وغیرہ دیکھنے کے لئے پھر رینڈم بلڈ شگر کر سکتے ہیں شگر لیول چیک کر نکلیں ای سی جی کر سکتے ہیں ایکو کر سکتے ہیں اور ڈاپلر الٹرسون کر سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جو ہارٹ ہے وہ نارمل فنکشن کر رہے کہ نہیں پھر ہم کرونری کیلچوم سکین بھی کر سکتے ہیں سی ٹی ایمیجنگ جیسے کہتے ہیں ہارٹ کی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کیلچوم کے لیول بھڑنے کی وجہ سے ہارٹ پراپر فنکشن کر رہے کہ نہیں یا ایم آر اے جیسے مگنیٹک ریزوننس انجیو گرافی بھی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیٹ سکین بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہارٹ کے مسئلے وغیرہ دیکھ سکیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ انٹی ہائپر لپڈیمک ہیں کہ مطلب ایسی دوائیاں جو لپڈ کو کم کر دیں تاکہ وہ انورزم نہ فارم ہو فارمیشن اس کی جو کلوڈکیشن ہے آرٹریز میں وہ نہ ہو یا ہم بلڈ تھنرز بھی دے سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی کلوڈ ہے تو وہ اس کو پریونٹ کرے کلوڈ فارمیشن کے لئے تو خون کو پتلا رکھے تاکہ وہ کلوڈ فارم نہ ہو پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کی تھی اب ہم بات کریں گے سرجیکل ٹریٹمنٹ کہ ہمارے پر سرجری کی کیا کیا آپشنز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں انجیو پلاسٹی کر سکتے ہیں سٹینٹ پلیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آرٹریز میں ہم سٹینٹ ڈال دیں تاکہ وہ آرٹریز واپس نارمل سائز کی ہو جائیں کھل جائیں اور وہ نارمل فنکشن ہو جائیں بلڈ آرام سے گزر جائیں اب ہم بات کریں گے پریونٹشن کی کہ ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہم کلوڈ فارمیشن سرمبوسز وغیرہ پریونٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو سموکنگ سیسیشن جیسے سموکنگ چھوڑنا بھی کہتے ہیں پھر ہیلتی ڈائیٹ کر لیں ہیلتی کھانے کھائیں ایکسرسائز روزانہ ایکسرسائز کریں نارمل ہیلتی ویٹ منٹین کریں پھر اپنا بلڈ پریشر منٹین کریں چیک کریں پھر شوگر اپنا چیک کریں منٹین کریں کولیسٹرول لیول بھی اپنا منٹین کر کے چیک کریں موسیقی